مشائل میں ان کے نام سے بکھیات ڈاکٹر ریبیج عبدالکلام اور جن کا پورا نام تھا اول فاکر جینو لاوہدین عبدالکلام کا جن پندرہ اکٹوبر انیس سکت اس کو تمیلالو راج کے رامے سرم کسوے کے سمیپ دھنس کوٹی گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتا جینو لاوہدین اور ماں کا نام آسی اممہ تھا بالک کلام نے اپنے ماتا پتا سے انساسن ایمانداری ادارتا اور اسور سے عسیم سردہ بھاؤ رہنا سیکھا عبدالکلام کی آرامبک سچھا رامے سرم کے پرائیمری سکول میں ہوئی ورس 1950 میں بگیان میں سناتک کرنے کے بعد ورس 1957 یعنی 1957 میں مدراز ایسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی سے ایران آٹیکل انجینرنگ میں ڈپلومہ کیا جہاں سے یہ بھی ہمارے اسرو چیف کے سیون نے بھی ڈپلومہ کیا تھا ورس 1958 میں اپنے بگیانک کیریئر کے آرام میں ہی کلام نے بھارتی فہوچ کیلئے ایک چھوٹا ہیلیکاپٹر ڈیجائن کیا 1960 میں عبدالکلام رچھا انساندھان کو چھوڑ بھارت کے انترچ انساندھان میں کار کرنے لگے عبدالکلام کے نیتوت میں 1960 میں روہیڈی نام کے اُگرے کو سبلتا پروپک پرتبی کے نکٹ استحافت کر دیا گیا اس مہتپور یکدان کے لیے 1981-1980 میں بھارت سرکار وارہوں نے پدم بھوچڑ سے سمانت کیا گیا 1982 میں ڈاکٹر کلام بھارتی رچھا انساندھان ایبن بکاس سنگھٹھن کے نیدیشک بنائے گئے اس دوران اگنی پرتبی آکاس جہشی میشائلوں کے پرچھے پڑ میں کلام نے بہت ہی مہتپور بھوم کا نبائی ورس 1992 میں عبدالکلام رچھا منتری کے بگیان سلاکار تتہا سرکھا سودھا اور بیبھا وکاس بیبھا کے سچیو بنے ورس 1997 میں عبدالکلام کو بھارتی بگیان ایبن بھارتی رچھا کے چھتر میں عبود پوروی یوگدان کے لیے بھارت کے سب سے بڑے سمان حارت رتن سے سمانت کیا گیا ورس 1974 میں پوکھرڑ میں پرچھم پرمار پرچھڑ کے کارکلام میں کلام ایک درسک کی طرح موجود تھے وہی پر دو مئی 1958 میں دیتی پرمار پرچھڑ کا اتحاسی کارکلام ان کی دیکھ رکھ میں سمپن ہوا وہی سے جہ جوان جہ کسان کے ساتھ ساتھ جہ بگیان کا بھی نعرہ بلند ہوا جس کو دیا تھا ہمارے پورو پردھان منتری سورگیسی اٹل جاری واجکہی نے اس کارکلام کی سبلتہ نے ڈاکٹر کلام کو دیس کا سب سے بڑا پرمار و بیگیانک بنا دیا اس کے بعد دیس بیدیس کے کئی بھی سویدیلوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اپادی سے بھی ہو سکت کیا ڈاکٹر ریفیجی عبدالکلام نے 25 جولائی 2002 میں بھارت کے گیار میں راشپتی کے روم میں اس سربوچ پدھ کی سفت لی راشپتی کے روم میں برس 2002 سے 2007 تک کا ان کا کارکال دیس کے لیے بڑا ہی گروہ سالی رہا 27 جولائی 2015 کو میگالے کے شریلانگ میں ایک کارکم کے دوران بیکھیان دیتے سمائے اچانک ان کی طویت خراب ہو گئی اور 84 ورس کی آئیو میں انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا مسائل وین کہے جانے والے عبدالکلام نے اپنے سود سے دیس کو کئی سخت سالی مسائلیں دیں ڈاکٹر کلام دیس کو ورس 2020 تک پرم سخت سالی ابم آتھ نرور بنانا چاہتے تھے ڈاکٹر کلام راشت پتی پت پر آسین ہوتوے بھی بچوں کی جگ گھاساؤں کا ترنت اتر دینے کے لیے تت پر رہتے تھے ایک وار کسی نے کلام جی سے پوچھا کہ آپ نے بیبھا کیوں نے کیا سادی کیوں نے کیا تو ان کا بڑا ہی سیدھا سا سرل جواب تھا کہ مجھے سمائے ہی نہیں ملا دوستوں انہوں نے کبھی بھی اپنے جیونکال میں اپنے سرویس پیریڈ میں کبھی بھی کوئی اوقاس نہیں لیا ہاں جب ایک وار ان کی ماں کا دہانت ہوا تو ان کے مطروں نے ان کے لیے پراتھنا پتر دیا کب ان کو انہوں نے ایک دن کا اوقاس لیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مرنے پر جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں تو میرے مرنے پر اس دیس میں کوئی اوقاس گوشت نہ کیا جائے بلکہ اس دن لوگ زیادہ گھنٹے کام کریں کلام ہمارے دیس کی دھروہر ایک ایسا نام جو صدا صدا تک چمکتا رہے گا وہ کہتے تھے کہ سپنے وہ نہیں جو رات میں سوتے سمیں دیکھے جائیں سپنے وہ ہیں جو کھلی آنکھ سے دیکھے جائیں اور ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پوری تنمیتہ کے ساتھ ہمیں جھٹ جانا چاہیے کلام نے ہمارے دیس کو اس سنسار میں ایک نئی اونچائی بھی ایک نیا نام دیا ایک نیا اسطحان دیا اور ہمارے دیس کا نام روشن دیا چلے پھر بلتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر آنگے اور بھی ویڈیو جو آپ کے لیے لاتا رہوں گا کرپیا چینل کو سبسکرائب کر ویل آئیکن بٹن جرور دوائیں جس سے کہ آنگے ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن پہنچے آپ تک سب سے پہلے